اسلام علیکم اندرون لہور محلہ تکیہ سادھوان میں اپنے رہنما لڈی شاہ کے ساتھ آج آپ کو وہ تاریخی جگہ دکھانے جا رہا ہوں جو ایک علمناک سانحے کے ہزاروں متاثرین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں لیکن افسوس کہ اس کی تاریخ کو ایک فیصد لوگ بھی شاید آج نہ جانتے ہوں گے لڈی شاہ کا فون نمبر بھی اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو دیں گے تاکہ اگر آپ بھی کبھی ان کے ساتھ چور بک کرنا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکیں اندرون لہور میں موچی گیٹ کے قریب یہ ہے مزار گنجے شہیدان جہاں دو ہزار کے قریب مسلمان شہدہ کو اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا تھا یہ قصہ کوئی نو سو سال پرانا ہے جب یہاں ہندوستان میں غزنوی حکومت اپنا آخری دم لے رہی تھی یہ سلطان بحرام شاہ کی حکومت تھی اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ہندوستان کا بیشتر علاقہ ان کے قبضے سے جاتا رہا اور ادھر غوری خاندان بھی ان پہ حملہ آور ہو رہا تھا غزنوی حکومت کے بانی سبک تگین نے چونکہ موجودہ پاکستان اور مشرقی پنجاب کا یہ علاقہ راجہ جیپال سے لیا تھا اس لیے ہندووں کی ہمیشہ غزنوی حکومت سے شدید نفرت رہی گیارہ سو چالیس سے گیارہ سو پچاس عیسوی کے درمیان جب شاہ بحرام کمزور پڑ چکا تھا تو راجہ اننگ پال نے دیگر ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کے لاہور پہ حملہ کر دیا حاکم لاہور نے مدد کے لیے غزنی درخواست بھیجی لیکن وہاں سے کوئی مدد نہ آسکی شاید اس لیے کہ بحرام شاہ خود غوریوں سے لڑ رہا تھا حاکم لاہور نے عوام کے ساتھ مل کے مقابلہ کیا لیکن وہ کچھ عرصہ تک ہی ہندووں کا مقابلہ کر سکے اس کے بعد وہ ہار گئے تاریخ لاہور کے مصنف کنہیہ لال جو کہ ایک ہندو ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہندووں نے یہاں مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا جتنی بھی مساجد تھی سب شہید کر ڈالی اور مسلمانوں کا ایک قتل عام ہوا یعنی یوں تھا کہ شاید کسی کو زندہ نہ چھوڑا گیا صرف اس ایک جگہ یعنی گنجے شہیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں دو ہزار کے بقدر مسلمانوں کو اجتماعی قبر میں دفنانا پڑا پھر جب اس کی تلا غزنی پہنچی تو دیر ہو چکی تھی بادشاہ نے مدد کے لیے لشکر روانہ کیا اور جب وہ لشکر لاہور کے قریب پہنچا تو اننگ پال اپنے ساتھیوں اور لشکر سمیت یہاں سے واپس بھاگ گیا لاہور کی سرزمین پہ اب یہ مزار گھروں میں گھیرا ہوا ہے دو ہزار افراد کی لاشیں اتنی سی جگہ میں تو دفن نہیں ہو سکتی اس بات پہ یقین کرنے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن لگتا تو یوں ہی ہے جیسے اس اجتماعی قبر پہ اب سائیڈوں پہ گھر تعمیر ہو چکے ہیں دو ہزار افراد کی موت کا سن کے مجھ پہ یہاں عجیب کیفیت تاری ہو رہی تھی اور میں باوجود خواہش کے دل کی تمنہ کے کہ یہاں اور دیر رکوں میں زیادہ دیر نہ رکھ پایا لادی شاہ کے ساتھ کسی اگلی جگہ کی کھوج پہ نکل پڑا اور آپ ان کا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے اگر آپ کبھی ان سے ٹور بک کریں تو پیسے ادا کرنے میں حوصلہ افضائی کیجئے گا کیونکہ یہ بڑے لوگ بڑا کام کر رہے ہیں ہماری تاریخ ثقافت اور ہمارے کلچر کی پرانی یادوں کو محفوظ کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے میں ان لوگوں کا بڑا کام بڑا نام ہے اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں تو اچھے طریقے والے معاملات کریں تاکہ ان کو اور سپورٹ ملے اور یہ یہ کام اسی طرح دل جمعی کے ساتھ کرتے رہے ہیں